اسلام علیکم میں آپ کو میں ماسٹر کیکٹ کو چینل میں خوش آمدید کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج کا آپ کا دن ایک اچھا اور خوشکوار دن گزرے پچھلے جی رات سے لے کے صبح تک جو ہے نا ایک بہت زیادہ کنٹروورسی ہارس روف کے حوالے سے وہ آہ شوشل میڈیا اور میڈیا اور الیکٹرونک میڈیا اور پیپر میڈیا ہر چیز میں جو ہے نا جدہ دیکھیں ہارس روف کا وہ جو آہ اس کی ہارٹ ٹاک ہوئی ہے ایک کہہ لیں کہ ایک چھوٹی سی لڑائی ہوئی ہے ایک فین کے ساتھ اس کو کافی زیادہ ہائپ ملی ہے ایون پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین نے بھی اس کے اوپر اس کو کنڈم کیا ہے اور اس کو کہا ہے کہ اور پھر بہت زیادہ ایکس کرکٹرز انٹرنیشنل پلیئرز اور کافی لوگوں نے اس کو جو ہے نا اس واقعے کو کو اچھا نہیں سمجھا اور اس کو ہی مضمت کی ہے اب بات کروں گا جی کہ یہ واقعات ایسے کیوں ہوتے ہیں اور کیا اس میں کیا بہارس روف کو کرنا چاہیے تھا کافی زیادہ میں نے اس پہ پروگرام کرنا نہیں تھا بات کرنی نہیں تھی لیکن کافی میرے دوستوں نے کہا کہ آپ نے اس کے اوپر بھی ضرور بات کریں کیونکہ آپ بڑے کلوزلی ان پلیئرز کے ساتھ آپ نے ٹائم گزارا ہوا ہے اور بہت زیادہ آپ جو ہے نا تو آپ کا اس کے اوپر کیا ہوگا اب دیکھیں اس پہ ایک چیز میں جو ایکچولی کسی بھی چیز کے اوپر ایز ایک کوچ میں تو ہمیشہ اس کا بیک گرونڈ جاننے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ کیوں ہوا ہے دیکھیں بیک گرونڈ میں پہلی چیز پاکستان اس وقت ورلڈ کپ سے باہر ہوا ہے اور پاکستان اس وقت جو ہے نا وہ واپس آگئے ہیں پلیئرز کچھ پہنچ گئے ہوں گے کچھ پہنچنے والے ہوں گے اور کوئی اتنا زیادہ فینز بھی ہمارے خوش نہیں ہیں جو پاکستان ٹیم کو فالو کر رہے ہیں اور پاکستان ٹیم کو جو ہے نا بہت زیادہ لائک کرتے ہیں ان میں بھی غم و غصہ ہے اور لیکن دیکھیں تھوڑا سا اس میں ذمہ داری پلیئرز کی بھی ہوتی ہے اور پھری ذمہ داری فینز کی بھی ہوتی ہے جو کہ دیکھیں اس وقت پاکستان پہ بڑی ٹیم پہ غصہ بھی ہے سارا کچھ ہے لیکن تصویریں بھی بنانا چاہتے ہیں جہاں پہ بھی کوئی پلیئر مل جائے فٹو فٹ پہنچ جائیں گے جی ہمیں سلفی بنا دیں جی یہ کر دیں وہ کر دیں ابھی شداب کے ساتھ بھی دو دن پہلے ایک لڑکی نے کافی زیادہ سمجھ لیں بتمیزی سے بات کی تو یہ تھوڑا سا سوچنا چاہیے فینز کو بھی کہ دیکھیں پاکستان جیت ہار ٹیم میں ہوتی رہتی ہے یہی پلیئر ہوں گے اور یہی بابر آزمی حارس روب شداب جب یہ پرفارمس کریں گے میں جیتیں گے تو واب 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 آپ اسمان پہ بٹھا دیتے ہیں پھر پلیئروں کو اور پھر جو ہے نا یہ انہی پلیئروں کی اب تعریف ہیں سارے لوگ کر رہے ہوں گے تو اس لیے تھوڑا سا مشکل ٹائم ہے اس وقت پاکستان پلیئز کو کیا دکھ نہیں ہے دیکھیں وہ بھی انسان ہے نا اب جو کچھ بھی ان کے ساتھ ہو رہا ہے یا جو بھی کچھ کرٹیسزم ہو رہا ہے بورٹ سے ہو رہا ہے میڈیا پہ ہے شوشل میڈیا پہ ہے میمز بن رہے ہیں کیا کچھ نہیں ہو رہا تو وہ انسان ہے نا تو کیا ان کو برا نہیں لگ رہا ہوگا کیا اپنی ہار کے اوپر وہ خود سے شرمندہ نہیں ہوں گے اب وہ کیا کھانا بھی نہ کھائیں اب وہ کئی باہر بھی نہ نکلیں اب میں کسی چوشل دیکھ رہا تھا کوئی بندہ ایک چینل پہ بیٹھا وا وہ دیکھیں جی وہ میچ ہارنے کے بعد وہ ریسٹوران میں کھانا کھانے گئے اللہ کے بندے پوکھ لگ دی بند ہیں نو کھانا تھے کھانا ہے کے نہیں کھانا ٹھیک ہے اب وہ مطلب باہر بھی نہ نکلیں اب ہارس روف اپنی وائف کے ساتھ جا رہا تھا ہارس روف کی اس سے جب یہ مجھے بھی کسی نے یہ بھیجا اسی وقت ہی جب یہ واقعہ ہوا تو مجھے بھی کسی نے فوراں بھیج دیا اب میں نے اس پہ کوئی ریعت نہیں کیا unless اور until کہ جب تک ہارس روف کا ورجن نہ آجیں بظاہر نظر آ رہا ہے کہ ہارس روف بہت اگریسیو ہے لیکن کیوں گریسیو ہے کوئی پاغل تو نہیں ہوتا نا بندہ کہ ایسے وہ جیسے کہا جی میں نے تصویر مانگی تھی کہ تصویر دے دیں تو یہ غصہ کر گئے یہ غلط بات ہے ایسے نہیں ہو سکتا اگر تصویر ہے مجھے پتہ ہے ان لڑکوں کا دنیا کے سارے پلیئرزوں کو میں نے کلوز نہیں منہ دیکھا تصویر کھچانے سے آٹوگراف دینے سے unless کے کوئی بہت زیادہ game involved یا کچھ ہے جب آرے جا رہے ہوتے ہیں بس کے اندر تو وہ پھر لوگوں کو دیتے ہیں آدھا آدھا گھنٹا کھڑا ہوکے لوگوں کے ساتھ تصویریں کھچاتے ہیں سارا کچھ کرتے ہیں اس لیے فینز کو بھی چاہیے کہ تھوڑا سا خیال کریں یہ ان کی پرائیویٹ لائف ہے اور جیسے ہارس روف نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ جب میری بات میری فیملی پہ آئے گی تو میری فیملی کے متعلق کوئی کمنٹ کرے گا تو پھر میرے سے برداشت نہیں ہوگا تو یہ تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے کہ مطلب جتنے بھی ہمارے فینز ہیں نہ صرف پاکستانی کیونکہ یہ واقعات اس سے پہلے فریدی کے ساتھ فریدی بھی کبھی لرائی ہوئی اس کے علاوہ بہت زیادہ فینز کے ساتھ کوئی اس طرح انٹریکشن ہوئے ہیں یہ نہیں کہ صرف یہ پاکستان ٹیم کے ساتھ ہی ہوتا ہے دنیا میں بہت زیادہ جب ٹیمیں اور ہمارے انڈو پارک میں تو اس کا بہت زیادہ ہے لیکن ایک چیز الفاظ کے چناؤں کے اندر تھوڑا سا احتیاط کرنی چاہیے تھی ایک چیز جو غصے کے اندر ہارس روف نے کہی ہے کہ تم کیا انڈین ہو یہ کمنٹ جو اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا یہ کبھی بھی اس کو ایسی اس قسم کی بات نہیں کرنا چاہیے تھی انڈین پبلک بھی پاکستانی پلیئروں کو بہت زیادہ پیار دیتی ہے اور بہت زیادہ لائک کرتی ہے انڈین جنرلسٹ ہیں چینلز ہیں میں دیکھتا ہوں بابرعظم کی رزوان کی شاہین شاہ فیدی نسیم شاہ ان کو بہت زیادہ لوگ لائک کرتے ہیں پسند کرتے ہیں اس لیے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ بھئی تم انڈین ہو یا تم اس نے کہا نہیں میں تو پاکستانی ہوں تو اس لیے اس طرح کی بات کرتے ہوئے میں کہوں گا پلیئرز کیونکہ یہ امبیسیڈر ہوتے ہیں پاکستان کے پاکستان کی کٹ پہن کے کھیلنے ہوتے ہیں اس لیے تھوڑا سا ہمیں بھی ایزے تماشائی کہہ لیں ایزے فین کہہ لیں تھوڑا اتیار کرنی چاہیے اور تھوڑا لفظوں کا استعمال تھوڑا کم کرنا چاہیے اور تھوڑا سا دھیان کرنا چاہیے کہ اس وقت جو پلیئر جسے میں تصویر مانگ رہا ہوں کیا وہ اس پوزیشن میں ہے وہ اپنی فیملی اپنی وائف کے ساتھ جا رہا ہے کھانا کھانے جا رہا ہے یا کہیں بھی جا رہا ہے ان کے اپنی بھی ایک پرائیویٹ لائف ہے آپ جا جا کے اس کو ڈسٹرپ کریں گے تو وہ پھر تھوڑا سا غصہ کریں گا اور جب اگر آپ کومنٹ غلط قسم کا کریں گے تو غصہ تو پھر آئے گئے تو یہ تو ہرس روح والے کی بات تھی اب جو ورلڈ کپ ہے آٹ ٹی میں کالیفائی کر چکے ہوئے ہیں دو گروپ اس کے بن گئے ہوئے ہیں اب تھوڑی سی بات میں کروں گا کرکٹ کے اوپر اور آج سے میچ شروع ہو جائیں گے سپر ایٹ کے اور پہلا میچ ویسٹ انڈیز انگلینڈ کا میچ ہے بڑا ہی ایک تگڑا میچ ہے اور یہ ہی ڈیسائیڈ کرے گا کہ دونوں میں سے کون سی ٹیمیں جانا اوپر جائیں گی ایک پول کے اندر جو پول اے ہے کہہ لیں یا پول ون کہہ لیں اس میں اسٹریلیا انڈیا افغانستان بنگلہ دیش اور دوسرا جو پول ہے اس میں انگلینڈ ہے ویسٹ انڈیز ہے ساؤت افریقہ ہے اور یو ایسے ہے اب یو ایسے نہ ہوتا تو پاکستان ہوتا شاید تو جہاں پہ لیکن اب ظاہر ہے کہ یو ایسے اچھی کرکٹ کھیل کے گیا تو اب وہی ہے اب جی صرف میں آپ لوگوں سے یہ جو کروں گا کہ اب کون سی چار ٹیمیں اس سے اوپر جا سکتی ہیں دیکھیں ابھی یہاں پہ جو کرکٹ اب ہونے جا رہی ہے سپر ایٹ کے اندر اس میں زیادہ تار مجھے لگ رہا ہے کہ سپنرز نے جو ہے نا وہ ڈومینیٹ کرنا ہے اور سپنرز کی زیادہ کرکٹ ہے پچھلا میچ جو ویسٹن ڈیزر افغانستان کا میچ ہوا ہے اس میں اگر آپ نے دیکھا جو رات کے میچز ہیں سپیشلی باربادوز اور ایک دو جو وینیوز ہیں جس پہ جہاں پہ رات کو انڈر دی لائٹس میچ ہوں گے وہاں پہ تھوڑا ہائی سکورنگ میچز ہو سکتے ہیں جو میچ صبح سٹارٹ ہوں گے ساڑھے دس بجے وہاں ویسٹن ڈیزر کے ٹائم ہے اور ہمارا ٹائم پتہ نہیں اس وقت کیا ہوگا وہ میچ تھوڑے سے مجھے ٹرکی لگ رہے ہیں تھوڑا سا لو سکورنگ میچز وہ ہو سکتے ہیں پولے میں سے جی انڈیا اسٹریلیا افغانستان کون سی دو ٹیمیں آئیں گی آپ نے بھی ضرور مجھے کمنٹ کر کے بھیجنا ہے میرے خیال کے اندر دیکھیں انڈیا تو ڈومینیٹ کرے گی انڈیا کے پاس جو سپنرز ہیں ابھی کل دی یادیو نے بھی کھیلنا ہے اور وہ شاید اس کا ورلڈ کپ یہاں سے اب سٹارٹ ہوگا افغانستان کے ساتھ ان کا کل میچ ہے بڑا ایک اچھا میچ ہے بڑا ایک گوڈ جو ہے نا ایک سپن سپن ڈومینیٹنگ قسم کا ایک میچ یہ ہوگا انڈیا کو ایزیلی یہ میچ جیتنا چاہیے اب جو مجھے لگ رہا ہے کہ وہ اسٹیلیا اور افغانستان میں سے افغانستان بہت اچھی کرکٹ کھیلتی ہوئے آ رہی ہے اور لاسٹ فور میں مجھے نظر بھی آ رہی ہے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ لاسٹ فور میں جا سکتی ہے لیکن اگر آپ ٹیکنیکلی دیکھیں جتنی اچھی کرکٹ اسٹیلیا کھیل ہے تو میں یہاں پہ اسٹیلیا اور انڈیا کو کالیفائی کراؤں گا میں اگر میں اپنی چار ٹیمیں دے رہا ہوں دوسرے سائٹ سے جو ہے وہ سعود افریقہ کی ٹیم بہتے کلوز میچ کھیلتی بھی آ رہی ہے اب وہ دیکھیں اس ٹونمنٹ کا سٹارٹ وہ کس طرح کرتی ہیں لیکن وہاں پہ انگلینڈ اور ویسٹ انڈیز جو ہے نا آن فائر ہے ویسٹ انڈیز کچھ نہ کچھ اس ٹونمنٹ کے اندر کرے گی تو میری یہ چار ٹیمیں جو ہیں انگلینڈ ویسٹ انڈیز اور انڈیا اور اسٹیلیا آپ کیا کہتے ہیں آپ اس پر بات کریں گے بہت شکریہ اللہ حافظ